السلام علیکم ناصر صاحب ویلکم السلام کیسے ہم خیر یہ سے ہیں جی فرمائیے جی میرے سوال یہ ہے کہ دجال اور یاجج موجود کے حقیقت میں آئیں گے یا ایک سمبول ہے کہ یہ سارا دوسرے سوال میرے یہ ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہے کیا ان کا حج و حضر ہو سکتا ہے اچھے بہت بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے تو صحیح احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ دجال کا ظہور بھی ہوگا قرب قیامت میں بلکہ قرب قیامت کی بڑی دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ظہور دجال ہے اور یاجوج موجود اس کا ذکر تو باقیدہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے تو یاجوج موجود بھی ظاہر ہوں گے اور باقی حج و حضر کے جو مسئلے کے تعلق ہے تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اگر وہ وسیعت کر کے نہیں مرے ہیں تو آپ حضرات اگر ان کی طرف سے حج و حضر کرنا چاہتے ہیں تو آپ تورن ان کی طرف سے حج و حضر کر سکتے ہیں اور ان کے حق میں نفری حج و حضر قبول ہو جائے گا اچھا حضرت میں یہ جو سوال جو انہیں نے بھی کیا تھا یاجوج موجود اس طور پر تو یہ لوگ ابھی ہیں اس وقت کیا ان کا ظہور ہونا ہے ظہور ہونا ہے ابھی موجود نہیں تو وہ جو کہا جاتا کہ یہ کوئی دیوار ہے اس کے پیچھے ہیں اور اس کو چاٹ رہے ہیں اور شام کو وہ ختم ہونے والی ہوتی تو کہتے ہیں اگلے دن شروع کریں گے تو اگلے دن پھر وہ نئے سرے سے شروع کرنے تو یہ ایسی کہانی ہے کہ وہ دیوار حضر القرنین علیہ السلام نے جو اپنے وقت کے آدھر بادشاہ تھے انہوں نے بنائی تھی اور اس کے پیچھے وہ موجود ہیں کیونکہ وہ لوکل جو دیہات ہوتے تھے وہاں وہ ظلموں ستم کرتے تھے تو یہ چائنیز کے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو دیوار چین ہے یہ حضر موجود ہی ہیں سارے نہیں وہ اوجل ہے اصل میں نسل تو وہی ہے کیونکہ وہ منگول تاتار اور ترک یہ وہ ان میں تھے ترک جو ایک قوم ہے ان ترکوں کی اصل میں وہ فوج ہے یہ یاجوج ماجوج حضرت ایک کالر ہے